شعر دعویدار بن کے لکھا ہے اس لیے جواب آپ دے کہا نہیں ہم درخواست کرتے کہ کریں میرے کہا قصہ دراصل یہ ہے کہ یہ عزت سید بہاود دین شینشاہ بخارہ کا یہ کلام ہے اسی پر برس نہیں انہوں نے اپنی وفات والی تاری یہ عدایت کی تھی جاؤ گے میرے جنازے کے آگے آگے یہ شعر پڑھنا کہ یا غوصہ سکلین میں موتاج ہوں آمدم در قوتو شین للہ از جمال رویتو آپ کی گلی میں آیا ہوں جاتے ہیں اپنے قبرستان گدر ہو لیکن وہ اپنے سوچ کے مدعو کہتے ہیں میں تیری گلی میں موتاج اور سائل بن کے آیا ہوں آپ اپنے چہرے کا صدقہ مجھے نہ دھو میں نے کہا عباد بن لکھئی اور میں نے کہا یہ جو بات تم نے کہی ہے نا اس کا جواب آپ کی روزانہ کی زندگی میں موجود ہے نبی کریم علیہ السلام صرف آلہ حضرت آلہ حضرت آلہ حضرت آلہ حضرت ہوں اور آلہ حضرت آلہ حضرت ہوں مجھے اس کی کیا ہے کہا ہے جو ایک کلاس میں شریک ہوتے ہیں ان کے درمیان موازنہ ہوتا ہے تقابل ہوتا ہے یعنی اس وقت جو ان کے سلسلے کے اس کے دور کے حضرت ان میں سے وہ آلہ حضرت ہیں اس نے جو حضرت ابو صدیق کے کلاس کے جو لوگ ہیں ان کے جوڑ کے لوگ ان میں جتنی صداقت تھی ان کے مقابلے میں یہ ان کے میں صدیق اکبر ہیں اسی طریقے سید باہود دین نقشبند شہنشاہ بخارہ نے یہ بات جو کہی ہے بادشاہ ہر دو عالم اس سے مراد جو زمراہ اولی اللہ میں جو اولی اللہ کی سرداری ہے چونکہ پہلی امتوں میں بھی ولایت ان کے دادے نے تقسیم کیا ہے حضرت عاصب بن برخیہ تختیب القیز لائے لیکن پیچھے طاقت مولا مرطزہ کی کارتا ہے آدمی سمجھتا ہے شاید یہ حفق بنتی ہے نہیں وہ کس کے صحابی ہیں حضرت دعود اللہ السلام کے مولا برتا کس کے صحابی ہیں سید النبیہ کے پہلی امتوں میں بھی کوئی ولی ولی نہیں بنا جس کو علی نے ولی نہیں بنا سبحان اللہ پھر وہ فیضان وہ مرتبہ مولا مرزا کی اولاد میں گیا سن اسکری تک اس کی بات سمہ بلگہ ذالک البنسوئی الہ السید الشیخ عبدالقادر جی لیئے وہ اولا ذالک البنسوئی الہ یوم القیامہ ابھی مولانا کہہ رہے تھے کہ افلت شموس الاولین و شبزنا ابداً علا الافق الاولا لا تغربو اور جو میں تحجمہ کیا ہے میں درست العلم حتی صورت و قطبن میں اتنا علم پڑھا ہے درست معنی پڑھنا نہیں ہے پڑھانا ہے مطلب یہ پڑھانا موم القام نہیں ہے یہ علمی پڑھاتا لوگ یہ نبی کا مشن ہے نبی کا سبجیکٹ ہے درست علم حتی صورت و قطبن میں پڑھاتا رہا ہوں پڑھاتے پڑھاتے مولویت کا پھٹا کھینچ کے مجھے گوثیت کو تمیت کی پھٹے میں سکتا ہے اللہ علیہ وسلم آئمان آباداً علی حبیبکا خیر الخلق کولیہمی